ہلپنگ لائن ہماری ریز ہو چکی ہے آوٹ لائن ہم نے مارکر سے اس کی بنا لی ہے اب ہم اس کے ڈیزائن کی طرف آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن کروکری کے جو ہوتے ہیں وہ کافی حد تک سیمپل ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اپنی چوائس کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنا لیں میں ایک سیمپل سا ڈیزائن بنانا رہی ہوں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیزائن کو کرو لائنز کے ساتھ بنایا گیا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کرو لائنز کی پہچان بھی ہوگی بہت سیمپل ڈیزائن بنانا ہے اس کا تین کلر یوز کی ہیں اورینج پرپل ریڈ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور بنانا چاہتے ہیں آپ کی کچھ اور چوائس ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے ٹیبل کی لائن ڈراؤ کی ہے اس طرح سے تاکہ یہ پیالہ ہمیں ٹیبل پر رکھا ہوا دکھائی دے پھر اس کے بعد ہم اس کا شیڈو ڈراؤ کریں گے اب ہم اس کے لئے کلرنگ اس کی سٹارٹ کر رہے ہیں شیڈو کا نشان لگا لیا ہم نے ٹیبل کا نشان لگایا شیڈو کا نشان لگایا دیزائن مکمل کیا دیزائن مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس میں کلرنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لیپ سائیڈ سے اس کا کلر سٹارٹ کی ہے اور باؤل کی شیپ کو ہم نے موو کرنا ہے جنسی باؤل کی شیپ ہے اسی طرف جانا ہے ڈیزائن کو پرومینٹ کرنے کے لئے ڈیزائن میں تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کی ہے اور انچ کلر تاکہ وہ نمائع ہو اور اسی کلر کو ہم نیچے بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈیفرنٹ بھی کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہ ہماری ڈرائنگ اپ کمپلیٹ ہو گئی ہے کلرنگ کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈرائنگ کو مکمل کیا اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیزائننگ کی اور اس کے بعد ہم نے اس میں کلرنگ کی اور کلرنگ میں ہم نے اس کے شیڈوز کو پرامیننٹ کیا اور اس کے ٹیبل میں براؤن کلر فیل کر دیا یہ ہماری سٹوڈ لائیف کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے اس کے پریکٹس کر لی ہے اپنی سکیچ بوکس پہ ہو سکتا ہے یہ آپ سے پہلی دفعہ اتنی اچھی نہ بنے آپ نے دو دفعہ اس کو ریپیٹ کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے رزرز ملیں گے ملت کے لئے